آپ اس کو اتمرار ہوا پاؤں تلے سمین دکھ لی بوڑھی عورت کو لے کر کے اے زمین پر بیٹھ گیا اس نے کہا عبداللہ ایک عرصے سے ہم آپ سے مل کر کے ایک مسئلہ پوچھنا چاہے تھے کہا بیٹے بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہا یہ میری بوڑھی ماں ہے یہ کوئی عام عورت نہیں ہے یہ کندے پر جو بیٹھی ہے یہ میری بوڑھی ماں ہے اور یہ حج کرنے کا شوق دہے کیا میں اس کو یمن سے لے کر کیا رہا ہوں اور سواری پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے اوٹ کی سواری گھوڑے کی سواری خچر کی سواری جھچ کے برداست نہیں کر سکتی لیکن میں نے اپنی ماں کی خواہش حج پورا حج کرانے میں پوری کی اور اپنے کندے پر بیٹھا لکے لائے اور پورا حج میں نے اپنے بوڑھی ماں کو کندے پر بیٹھا رکھا تھا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں انی لہا بائی روح المدلل ہوں تو سوال یہ ہے اے عبداللہ آپ سے بڑا کوئی مفتی نہیں آپ یہ بتائیں میں نے اس طرح سے اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے کندے پر بیٹھا کر کے ہم نے چھٹکوں سے اور حرکت سے بچا کر کے ہر اعتماد اس کی خواہش پوری کی اور پورا حج میں نے اپنے کندے پر بیٹھا کر حج کرایا ہے فالت دی تو حق کہا تو سوال ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اس کا حق پورا ہوا کی نہیں ہوا عبداللہ بن عمر مسکرائے کہا یہ تعبہ دیکھ رہا ہے اس تعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وَلَا بِزَفْرَتِنْ وَاہِدَا ماں کی خدمت تو ماں کا حق ادا کر چکا ہرگز تھی اللہ کی قسم خواہ کے کہتا ہوں وَلَا بِزَفْرَتِنْ وَاہِدَا تیری ولادت کے وقت اس زمانے منر سے نہیں تھی انجیکشن نہیں لگایا جاتا تھا اس زمانے میں اپریشن نہیں ہوتا تھا ماں بچہ لی تکلیف کے ساتھ نہایت مشکت کے ساتھ بچے کو جنا کرتی تھی اس لئے عبداللہ بن عمر نے کہا اے نوزمان اے اس بوڑھی ماں کے بیٹھے آئندہ کبھی سوال نہ کرنا اب جہاں تک معاملہ ہے حق ادا کرنے کا سن لیں تیری ولادت کے وقت ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی اور اس وقت جو کہے حصہ کو مرتمہ سانس لگی باقی رکھنے کے لئے سانس لیتی تھی اللہ کی قسم ولادت کے وقت تیرے پیدائش کے وقت تیری ماں نے تکلیف کے ساتھ ایک سانس جلیہ ہے ابھی وہ سانس کا دیہ حق ادا نہیں ہو سکا ایک سانس ماں کی زندگی پر کی خدمت اکھا اس کے حسانات کے کیا حق ادا کرو گے اٹھاؤ صحیح بزرد ابن خدیمہ صحیح ابن حبار صحیح ابن خدیمہ صحیح ابن حبار موجب تبرانی سگیر اور بہت ساری روایتیں عمر بن مررہ بیٹھے ہوئے ہیں عمر بن مررہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک سکس آیا نبی رہی صحیح ابن بیٹھے ہوئے ہیں عمر بن مررہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ہم لوگ اللہ حسول کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک بد دعا جا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ارائیتا ان شہید تو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت السلامات الخمسہ وعدیتو تکاتا مالی وسمت رمضانہ وکمتہو فممن عنا یا رسول اللہ ایک سوال ہے یہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید تھا ہم نے توحید تقرار کیا ایک اللہ کی عبادت کھنے کی اللہ اقرار کسی کے عبادت نہیں نمبر دو ہم نے آپ کو رسول مانا نمبر تین ہم نے پچ وقتہ نماز کی پابندی کی نمبر چار ہم نے زکاة نکالی اپنے مال کی اور نمبر پانچ ہم نے رمضان کا روضہ رکھا اور نمبر چھے ہم نے بڑی پابندی کے ساتھ رمضان میں ترابی کی نماز کا احتمال کیا ہے سمت رمضان وکمتہو میں نے رمضان پر روضے رکھے ہیں اور رمضان کے مہینوں میں ہم رات میں اللہ تعالیٰ کیلئے قیام کرتے ہیں یعنی ترابی کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے سوال یہ ہے یہ چھے بہترین نیک عامال ہیں یہی عامال اگر کرتے ہوئے زندگی پر قائم رہا اور میں مر گیا تو فَمِمْ مَنْ أَنَا آپ بتائیے کہ میں کن کے ساتھ رہوں گا اللہ ہمیں کیا مقام و مرتبہ دے گا آنے فرمایا اگر یہ چھے عامال زندگی پر تُو کرتا رہا تو تیرے مر جانے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انتما نبی کینا والصدیقین والشہدائی والصالحین انشاءاللہ قیامت کے دن یہ چھے نیکیاں کرنے والا انسان نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا صالحین کے ساتھ ہوگا وہ بڑا خوش ہو گیا اور اٹھا اور بڑی تیزی کے ساتھ بڑی بشارت سنا اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا امر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اس آدمی کو پھر دوبارہ پکڑ کے ہمارے پاس لاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اللہ کے رسول نے اسے پوچھا تم نے کیا سوال کیا تو سوچتا ہے شاید اللہ کے رسول بھول گئے ہوگے اس لئے اپنا سوال پھر دور آیا کہتا یا رسول اللہ ارائیتا ان شہید تو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت سروات الخمسہ وعدیت زکاة مالی وسمت رمدانا وکمتو فمی منعنا تو آن نے فرمایا میں نے کیا جواب دیا تو اس نے کہا آپ نے تو کلکل دل خوش کر دیا جو چاہتا تھا اس سے زیادہ بڑی بشارت آپ نے دے دی کہا کیا اس نے کہا اعمال کرتا ہوا تو مر گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تو یہ جنت میں نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ رکھے گا یہی سنا تم نے بھلا یا رسول اللہ پھر آم نبی برورہ کہتے ہیں وَنَا سَبَا اِسْبَائِ پھر اس کے بعد اللہ رسول نے فرمایا سنو اور اپنی دونوں اگلیوں کو اس طرح سے ملایا ان دونوں اگلیوں کے درمیان کسی تیسری اس چیز کی جگہ کی جگہ ہے بھائی ہے جگہ کیا کہا اگلی ملا دیا اگلی ملا دیا ایسے ہی نماز بھی جب امام صاحب کہیں مل مل کے کھڑے ہو جاؤ تو ایک بالی سے جگہ نہیں رہنی چاہیے ملنا اس وقت ہوگا جب بالکل چپک جائے اور اگر چپک نہیں جائیں گے اپنے بھائی سے بھاگیں گے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن رحمت اللہ العالمین جن سے دنیا کا سارا مسلمان محبت کرتا ہے کسی بھی طرح سے کرے لیکن محبت کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس مسجد کے اندر صفحے سیدھی رکھو مل مل کے کھڑے ہو جاؤ خبردار دو نمازی اپنے بیچ میں جگہ نہ رکھیں اگر جگہ رکھیں گے تو ہاں شیطان آ جائے گا اور شیطان جب آ جائے گا تو امام صاحب قرات کرتے ہوگے امام صاحب صورتیں پڑھتے ہوگے لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں ہوگا کہ امام کہا ہے کیوں شیطان آپ کے دل کو دنیا داری میں لگا دیا ہوگا پھر اللہ صلی اللہ کیا فرمایا اولیو خالفن اللہ بین قلوبکم اگر تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے مل مل کے کھڑے نہیں ہوگے تو یاد رکھنا مسجد کے باہر بھی جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مل کے نہیں رہ لے دے گا مسجد کے باہر بھی تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا پھر گیروں کو مقابلہ نہیں کروگے کلمہ پڑھنے والوں تم خود آپس میں دوسرے کے پیچھے پڑھ کر کے اپنی ساری قوت ساری صلاحیت آپس میں تم سرف کروگے اور دشمنوں کو بہتر موقع نہیں جائے گا یہ بات بتا رہا تھا دونوں ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ دونوں اگلیاں ملی ہوئی ہیں اس نے کہاں پڑا آپ نے ساتھ رمایا یاد رکھنا اگر یہ چھ آمار کرتا ہوا تو مر گیا تو چند میں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ سلحہ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے میری یہ دونوں اگلیاں ملی ہوئی ہیں ایسے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا لیکن سلے مالمتوکہ والدہی بشرتے کی ان نیکیوں کے ساتھ تو نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے تو یہ ساری باتیں تیری رائے گا ہو جائیں گی میرے بھائیوں بنی اسرائیل نے ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان و سروق کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل نے اہد کو توڑا اور آج تک توڑتے آ رہے ہیں آج اس قوم کے اندر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رہنے کی ادادت نہیں ہوتی اپنی توحید سمجھتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس کے گھر میں ہو اللہ رب العالمین دوسرا وعدہ دیا تھا تیسرا وعدہ میرے بھائیوں بڑا اہم ہے وہ یہ تھا وزیل قربہ احسان کرنا کرابتداروں کے ساتھ کرابتدار کس کو کہتے ہیں رشتے دار رشتے ناتے رشتے ناتے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلے رحمی کرنا ناراضگی نہیں قطع تعلقی نہیں ہمیں ساتھ رشتے داروں کے ساتھ مل کر کے رہنا اور ان سے چڑھ کر کے رہنا دکھ درتے میں کام آنا ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا آج اس امت میں ہر آدمی اپنا اپنا الگ ہو گیا اب پہلے تو دو چار آدمی مل کر کے بیٹھ لیتے تھے دو چار آدمی مل کر کے آپس میں رشتے دار ایک دوسرے کہاں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے ایک تو ایسے آپ تو ایسے زندگی دنیا میں ایسے وقت میں زندگی گدار رہے ہیں کہ اب سامنے والا کی سالت میں ہے پڑوس میں پیٹھنے والے کو اس کی فکر اور اس کی فکر اور اس کا ہی اس کو ہوتا ہی نہیں بہرحال قرابتداروں کے ساتھ رشتے ناتے کو جڑنا سلے رحمی کرنا یہ ہمارے اسلامی فرائد میں سے ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جب سلے رحمی کرتا ہے تو سلے رحمی کی پرکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس کے زندگی میں اس کے اولاد میں اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دیا کرتی ہیں نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُوْ عَلَا تَوْمِنْ فِيهِمْ قَاتِ الرَّحْمِنْ اے جس قوم اور جس قبیلے جس خانطان کے اندر لوگ قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں ایسی قوم سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لیتے ہیں رحمت کا دروادہ بند کر دیا جاتا ہے ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے سیلِ رحمی کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے شاہد رمایا لَيْسَلُوَا سَلُوْ بِالْمُقَافِي سیلِ رحمی برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہے کہ جو رشتے دار آپ سے مل کر کے رہے آپ سے دعا سلام رکھے آپ کی ہاں آتا جاتا رہے آپ سے دران ناراض ہو جائے آپ کی ہاں آنا جانا چھوڑ دے آپ سے قدر تعلقی کر لے تو آپ 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 اسے قدر تعلقی کر لیتے ہیں یہ سیلِ رحمی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے شاہد رمایا لَيْسَلُوَا سَلُوْ بِالْمُقَافِي وَلَا كِنَّ الْوَاسِرُ الَّذِي اِذَا قَطَحَا وَسَنَحَا اے لوگو برابر سرابر کا جو معاملہ ہے یہ سیلِ رحمی نہیں ہے برابر سرابر کا معاملہ تو میرے بھائیو گیر مسلم بھی کرتا ہے جانبان بھی ایشی سیلِ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس سیلِ رحمی کا ہمیں حکم دیا ہے وہ سیلِ رحمی یہ ہے کہ جو رشتے دار آپ سے کٹتے ہیں جو رشتے دار آپ سے ناراض ہوتے ہیں جو آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ان رشتے داروں کے ساتھ بھی آپ جڑ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سیلِ رحمی کریں اور ان کے ساتھ مل کر رہنے کی کوشش کریں ان کے دکھ میں درد میں پریشانی میں مشکلات میں آپ کام آئیں اس لیے سلے رحمی کے خاص کیا لگا جائے قرآن پاک نے اعلان کر دیا ہے اے سور محمد کے اندر اے لوگو اگر تم سلے رحمی کرنا چھوٹ ہوگے تو پورے زمین میں فساد فیل جائے گا بہت سکینہ کا کپت کا بگزنات کا آپس میں لڑائیوں کا اور جھگڑوں کا بہت بڑا سبب جو بنا ہوا ہے یہ قطع رحمی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیت سے اہد لیا تھا کہ ہمیشہ رشتے داروں کے پاس سلے رحمی کرنا اور کبھی سلے رشتے ناتوں میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا اللہ تعالی ہم سب کو سلے رحمی کی توفیق وسیع فرمائے نمبر چار اللہ نے فرمایا وَالْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو یتیموں کے ساتھ حسان کرو یتیم کے دکھ دردے میں کام آؤ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک میں بہت تاقید کی گئی ہے اللہ کے رسول نے فضلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اَنَوَا كَافِرُوا يَتِيمِ کہاتا ہی اے لوگوں میں اور یتیم کی کفارت کرنے والے یہ دونوں جنت میں اس طرح سے رہ گئے بڑی بڑکت ہے اور یہ بھی یہاں رکھو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یتیموں کے اس خیال نہ رکھا گیا معاشرے میں یتیموں سے محبت نہ کی گئی یتیموں کو نظر انداز کر دیا گیا ان کو جھڑکیاں دی گئی ان کو تقریف دی گئی ان پر ظلم کیا گیا تو آپ کا چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے آمدنی رک جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھیل لیتا ہے اور ترہ ترہ سے عدام میں مقتلا ہو جاتے ہیں ہمیشہ قرآن پاک میں سنتے ہیں اے تُجھ چیختا اور چلتا ہے کہ ہمارا حملے قریب ہو گئے ہم فقیر ہو گئے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے پتہ نہیں ہے رب نے ہمارے ساتھ ہمارے رب نے اللہ نے ایسے کیوں کیا اللہ جواب دیتے خبردار اللہ رب العالمین نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا سب سے بڑی قلطی یہ ہے کہ تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا یتیموں کے ساتھ احسان و سلوک نہیں کرتا اور اس کے بعد اللہ نے پریسرائی سے جوادہ لیا تھا وَالْمَسَاقِينَا مسکینوں کے ساتھ احسان و سلوک کرو یتیم کے ساتھ مسکین مسکینوں کے پڑے حقوق پھر کسی اور موقع پر ابھی اتنا ضرور بتا دیتا ہوں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سہد لیا کی مساق بساقین کا خیال رکھنا ان سے ان کے حق ادا کرنا بنی اسرائیل نے جب اس اہد کو توڑ دیا اور مسکینوں کے ساتھ پھرائی کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر نادل ہو گیا ام مل کومنی آئیش رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہاں یا رسول اللہ میرا دل بڑا سکت ہو گیا ہے ہمارا دل بڑا سکت ہو گیا ہے آپ اداع بے قبر بیان کرتے ہیں میرے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا آپ اداع بے قبر اداع بے جہنم بیان کرتے ہیں حساب کتاب کی ہولناکی بیان کرتے ہیں ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہی نہیں ہمارا دل کبھی نہیں بھی گلتا بڑا سکت ہو گیا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دی آپ نے شات نمائیا تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے کہ دین کی باتیں دل میں اتر جائیں اللہ کا در پیدا ہو جائے آنکھوں میں آنسو آ جائے تمہیں رونا آ جائے ایسا چاہتا ہے بلا یا رسول اللہ آنے فرمایا دو نیکیاں کرو ایک تو یتیم کو اپنے قریب رکھو اور دوسرے مشکین کو کھانا کھلا ہو دیکھو کوئی مشکین موخہ نہ رہ جائے مشکین کا خیال رکھو جب یتیم اور مشکین کے ساتھ احسان کرے گا تو ان دونوں نیکیوں کے بدلے اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دیگی پتہ یہ چل گیا جب تک اسلام ہمارے یتیموں کا خیال لگتے تھے جب تک ہمارے اسلام مشکینوں کا خیال لگتے تھے تب ان کے دل کو اللہ نے نرم رکھا تھا انہوں نے رونا آتا تھا آنکھ میں آسو آتے تھے اور ان پر جہنم کی آنکھ حرام ہو جاتی تھی لیکن جب ہم یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے لگے یتیموں کے ساتھ لاپروہی تمام رہا کیا ہم نے مشکینوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہم نے مشکینوں کا خیال نہ رکھا تو اللہ تعالی نے ہمارے دل کو نرم نہ کیا ہمارا دل سکت ہو گیا ایک گھنٹے بھی تقریر کر دی جائے جہنم کے حالات بیان کر دی جائے لیکن انسان کے آنکھوں میں آسو نہیں ہوتے آتے انسان کو رونا نہیں آتا یہ ہمارے اپنے قصور ہیں تم مقصد قلوب کو تمہارے دل نہ فرمانیوں کی بنا پر سکت ہو گئے حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے وہ آدمی گیا اور دوروں کام کرنے لگا یتیم کے ساتھ محبت اور مشکین کا خیال لگتا اللہ تعالیٰ نے ان دوروں نیکیوں کی برکت سے اس کے دل کو نرم کر دیا آگے اللہ رب العالمین نے جو ایک بار بار جس کا آہد علیہ تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کرنا اچھی بات کرنا یہ قولِ اَقُولُوا لِلنَّاسِ یہ بہت وسیع مفہوم ہے اس کا وقت نہیں بلد اتنا ضرور رکھیں ساب سے پہلا قولِ حسن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کوئی شرکیہ کفریہ کلمات نہ نہ کریں اس کے بعد یاد رکھو اُشتے بیٹھتے آپ یا اللہ کہیں اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں ساب سے پہلا قولِ حسن یہ ہے کہ آپ کے زبان سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ذرا گوڑ کرو ہم زمین کے اوپر رہ کر کے مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے حدتِ یونُس الہِ سرحاتُ السلام ہے فَنَادَا فِي الصُّلُمَاتِ سمُندر کے تہمیں ہیں مچھلی کے پیٹ میں ہیں موجِ گھٹا کون ہے اور اسی طرح سے ہر طرح سے تاریخیاں تاریخیاں ہیں لیکن سمُندر کے تہمیں اتنی مصیبت میں بھی فَنَادَا فِي الصُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انتا سبحانہ کا انہی کنتو مرز ظالمین اللہ کو پکارا اللہ کو یاد کیا کون حسن تھا اچھی دعا تھی اچھی بات تھی اچھا قرام کیا پھر رب نے کیا کیا ہم تو پکار پکار کر کے تھک گئے ہم کرکت میچ میں مارے گے کسی گیر اللہ کا نام لے کر کے ادھر مارے گے تو بال ادھر چلا جائے گا میرے ہمارا تو حال یہ ہے وہاں ذرا دیکھو حدت یورسلہ السلام بکار رہے ہیں رات کی تاریخی میں سم اندر کے تہے میں اللہ الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتو منظالمین روایتوں کے اندر آیا فرشتوں نے کہا الہ الا عالمین سوتن معروفن من بلا دن گریبا اللہ یہ بندہ کوئی دکھی ہے آواز تو پہچانی ہے لیکن آج جہاں سے آواز آ رہی ہے کبھی اس جگہ سے آواز نہیں آئی تھی آواز تو پہچانی ہے لیکن وہ جگہ نہیں پہچان رہے ہیں جہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ نے فرمایا آپ کو تم کو پتا نہیں ہے یہ میرے بندے یونس ہیں ہم نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو قید کر دیا ہے اور دنیا کے اندر فلا سموندر میں فلا مقام سموندر کے تہے میں مچھلی اپنے پیٹ میں ان کو نگل کر کے لے کے جا کے بیٹھ گئی ہے آج واقعی ہمیشہ نینوہ شہر زمین سے وہ آواز لگاتے تھے آواز بھی پہچانتے تھے جگہ بھی پہچانتے تھے لیکن آج آواز تو پہچان رہے ہو لیکن جہاں سے آ رہی ہے وہ جگہ تم نہیں پہچانتے کیوں آج تک یوسف آج تک یوسف وہاں آج تک یوسف میرا نبی وہاں سے کبھی مجھے نہیں پکا رہا تھا فرشتوں نے کہا اللہ عبدو کا یونس نبی ہوگا ارے کون یونس آپ کا نبی پیغمبر بھلا میرا وہی بندہ یونس نبی پیغمبر فرشتے کہتے ہیں یا رب بھی اے میرے رب جس شخص نے زندگی بھر آپ کو یاد کیا ہے زندگی بھر آپ کو پکارا ہے کیا آج مسئیبت میں اس کو یوں ہی چھوڑتے گے کیا اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف نہیں کریں گے اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے رب العالمین نے کہا فرح دعا قبول کی اور فورا لے جا کر کے پسلی کے کو حکم دیا سموندر کے کنارے ڈال دو رب العالمین نے ارشاد سمایا ہم نے جس طرح سے مجھے یونس نے بکھارا قیامت تک جب بھی کوئی مومن ہم کو بکھارے گا وقتالکہ نلجل مومنی مومنوں کو ہم ایسے ہی نچاتے گی ہمارے شیخ بتا رہے تھے رب سے چھوڑ لو مصیوت میں رب کو پکار کر کے دیکھو رب سنتا ہے کی نہیں سنتا لیکن ایک بات یاد رکھیں ہم خوشحالی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں جب دھنڈے پڑھتے ہیں تو بہت یاد آ جاتی ہیں جب تک خوشحال ہیں نماز کے قریب نہیں آئے گی میں نے جو تجربہ کیا ہے کہیں نوکری چلی گئی پریشان ہو گئے اگری سب میں آتا ہے اور آگے درس میں بیٹھتا ہے اور درس ختم ہونے کے بعد کہتا ہے شیخ صاحب تحجد کی کتنی رکھات پڑھنی چاہیے دیکھا تحجد کی کتنی رکھات ارے بھائی چار آنچ رکھات پڑھو چلو دو رکھات اچھا کس وقت سب سے دادہ اللہ دعا قبول کرتا ہے رات کو رات کو تحجد بھی پڑھتا ہے لیکن جس دن کام بن گیا میرے بھائیوں ہر دعائیں کیسے قبول ہوگی ہمیں کہیں کسی کو پکارنے کس ضرورت نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم پکارا ہم تمہاری دعا قبول کرے گے یولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادہ مشکل میں سادھیا تک کوئی بھی رہا ہو لیکن پکارا اللہ الہہ الہہ انتہ سبحانکہ انی قل تو منظ ظالمی اللہ رب العالمین نے نجات دیا اور یہ بھی فرمایا ایک قیامت تک آنے والے مومنوں مصیبت میں اگر ہم کو بکار ہوگے تو ہم نے صرف یہ اپنا فضل و کرم اپنے نبی یونس کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے بلکہ قیامت تک مومن بندہ مصیبت میں جب بھی ہم کو بکارے گا ویشہی نجات دیں گے جیسے میں نے یوسی یونس کو نجات دیا ہے تو میرے بھائیوں ہمیشہ وقوع قول حسن ہونا چاہیے اور قول حسن کیا ہے اس اسٹیج پر آنے کے بعد یہ اسٹیج سمحہ لینے کے بعد وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا اللہ کو حکم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کہو اچھا قول کہو اسٹیج پر آ جانے کے بعد یہ بہت بڑی امانت ہے سب کو اسٹیج نصیب نہیں ہوتا سب کو یہ مقام نصیب نہیں ہوتا سب کو سب کے سننے کے لیے اتنے سیدائی نہیں آیا کرتے یہاں کھڑے ہونے کے بعد رب کا حکم ہو رہا ہے ہم نے پڑی اسرائیل سے بادہ لیا تھا وَقُولُوا لِنَّا سِ اسٹیج پر آنے تو شرک نہیں بتانا لوگوں کو توہید کی دعوت دینا لوگوں کو سنت کی دعوت دینا شرک کی نہیں کفر کی نہیں بدعات کی دعوت نہیں دینا وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں کو سنت تھی توہید سے اچھا کرمہ کوئی نہیں ہو سکتا لوگوں کو توہید کی دعوت دینا ایمان کی دعوت دینا اتباع سنت کی دعوت دینا کفر و شرک کبھی لوگوں سے نہیں بتانا لیکن منی اسرائیل نے کیا کیا وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے بجائے کہا بھائی شود میں کیا حرج ہے یہی آئیت ہے نا اِن عمل بڑھے ہو مِسْلُ الْرِبَا ارے شود کیسے حرام ہو سکتا ہے شود بھی ایک بزنے سے شود اور بزنیس میں کیا فرق ہے اب کُولُوا لِنَّا سے حُسْنَا کے بجائے کُولُوا لِنَّا سے شررن شروع کر دیا اللہ کہے دکھو توہاں لوگوں کو توہید نہ بتایا اتباع سنت نہ بتائی حرام کو حرام نہ بتایا حلال کو حرام نہ بتایا پرارباک نے کہاں بنی اسرائیل سے ہم نے کُولُوا لِنَّا سے حُسْنَا کہے دلیا تھا وہ تھوڑے تھوڑے مال کے لالش میں اللہ کے احکام کو بیشنا شروع کر دیا یہ ہے ترے بھائی کَولِ حَسْنِ اسی طرح سے کَولِ حَسْنِ کیا ہے ہمیشہ لوگوں کو عمر بالمعروف کہو دو نہیں علی مرکر سے روکو اور برابر لوگوں کو لوگوں سے بات کرو تو اچھی باتیں کرو دل میں اترنے والی بات کرو دل خوش کرنے والی بات کرو اور ہر اعتباع سے نرم گفتگو کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا ایک صحابی آتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ علیہ دب المفرج میں نکل کرتے ہیں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِي يُو جَبُلِي الْجَنَّةِ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے جو جنت میں داخل ہو جائے ایمان اللہ چکا ہے مومن ہو چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے ہجرت کر چکا ہے نبی کا صحابی ہے انساری ہے ہمیں کوئی ایسا ہی بات بتا دے جس بات پر عمل کرنے کی بنا پر ہمارا رب ہم پر جنت کو واجب کر دے اللہ سن نے فرمایا جنت واجب کرنے والا عمل تجاہتا ہے بلا یا رسول اللہ ہمیں وہ عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے جنت ہم پر واجب ہو جائے آنے فرمایا جا حسن القلام وبدل السلام اپنے بھائیوں سے خب سلام کر اور ہمیشہ زبان سے اچھی بات کر اگر زبان سے اچھی بات کرے گا اور سلام بھی اچھی بات کی ایک شکل ہے اگر اپنی زبان سے لوگوں کو اچھی بات تو نے بتایا تو اللہ رب العالمی تیرے اس عمل کی برکت سے قول حسن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر جنت کو واجب کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قول حسن کے توفیق نصیب فرمائی تیری ماں کو تیری بہن کو تیری ایسی یہ قول حسن نہیں ہے بھائی صاحب السلام علیکم خیریت سے ہیں الحمدللہ یہ قول حسن ہے بات بات پر لانت پیجنے لگیں گالیاں تیجنے لگیں دیوت کرنے لگیں چمولی کرنے لگیں اور مولیوں پر تفسریں کرنے لگیں آج اس امت میں سو سے بڑا تفسرہ جس پر کیا جاتا ہے کون ہے مولانا ایک قول حسن نہیں ہے ایک قول شرح ہے اللہ رب العالمی رب بنی اسرائیل سے با دھا لیا آگے میرے بھائیوں واقیم الشلا اے یہودیوں بنی اسرائیل نماز کی پابندی کرنا لیکن سمت اول لئی تم پھر بھی تم نے اہدوں کو توڑ دیا کیا گا یہودیوں نے اے اللہ ہم تو صرف سٹردے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ سکتے ہیں پورے ہفتے پر نماز ہم سے نہیں ہو سکتی آگے بات سمجھ میں چوبیس گھنٹے میں روگ آنا نماز پڑھنا ہم سے بھاری ہے ہم پر بھاری ہے ہم اتنے نماز نہیں پڑھ سکتے بس کریں گے کیا ہفتے میں ایک در فرصت ایک وقت کے لئے بکان لے گی وہ کون سا دن ہے میرے دوستو کون سا دن ہے سٹردے ہیں سارا معاملہ دیکھا ہے سارا معاملہ دیکھا اس کے بعد دوسری قوم بنی اسرائیل کی سائیوں کی حضرت عیسیٰ نے سننے ترمیدی کے حدیث اللہ کا پیدا پہنچایا اور نماز کا حکم دیا اور خود بھی اللہ نے عیسیٰ کو ڈائرک میرے رب نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے زکاة دینے کا ہفتے میں ایک دن نہیں سال میں ایک مہینہ نہیں جب تک میں زندہ رہوں میرے رب نے تب تک ہمیں نماز و سکاة کا حکم دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمتیوں نے کیا کہا ہم ہفتے پر تو نماز نہیں ایک دن نکال سکتے ہیں سندے تھا ایک نے سٹردے لیا دوسرے نے سندے اور یہ یہاں بسنے والے مسلمان انہوں نے کہا ہم تم سے آگے ہم صرف فرائی کے دیکھا مہابلہ مسلمان فرائی دے یہودی سٹردے اور عیسائی جو ہے وہ میرے بھائی اور سندے اب باقی پندے سے لے کر کے اگلے جمعے تک اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں اگر آج بری اسرائی ہیں اللہ تعالیٰ کہے دکھو توڑا اللہ نے فرمائے عقیم السلام نماز قائم کرو سننے بھی دعوت کی روایت ہیں نبی علیہ السلام نماز پرہا کر کے فارغ ہوئے سلام فیرے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے آخری قرارے دیوار سے ایک صاف ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے سلام فیرتے ہی جیسے آپ کی ندر مبارک اس آدمی پر پڑی جو پیچھے کھڑ بیٹھا تھے ٹیک لگا ہے آپ نے کوئی سوال اس سے نہیں کیا صرف ایک سوال کیا یا فلان یا فلان اما اسنمتا اے ٹیک لگا کر کے بیٹھنے والے کیا تُو مسلمان نہیں ہوا بھی تک اللہ اسنم مسلمان تو ہیں کیا پتا چلا مسجد میں بیٹھا ہے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے اور نماز میں شامل لہ ہوا تو اللہ اسنم فرماتے ہیں تُو مسلمان نہیں ہوا ابھی تک اب دستر پر سوئے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں اللہ اسنم کیا فرماتے ہیں ہاں ماشاءاللہ کیا کیا ہمیں ہوتل پر ہم بیٹھے ہیں پارکوں میں ہم بیٹھے ہیں اور پیپر ہم پڑھ رہے ہیں نیوز ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا فریضہ ہاں چھوڑ دیا جا رہا ہے تو میرے بھائیو نماز اس حدیث سے پتا چل گیا کہ نماز کے وقت ہے نماز میں شامل نہ ہونا یہ مسلمان مسلمان نہ ہونے کی دلیل تھی اس نے کیا کہا اللہ اسنم مسلمان ہو گئے ہیں ایک عرصہ ہوا آنفرم مسلمان تھے تو نماز کو نہیں پڑھے اصل میں اپنے محلے سے نماز پڑھ کر کے آپ سے ملنے کے لئے آیا تھا مسجد میں آیا تو آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں انتدار میں تھا الحمدللہ مسلمان نمازی مسلمان ہو اللہ اسنم نے فرمایا دیکھو آئندہ ایسے نہ کرنا اگر اپنے محلے کی مسجد میں تم نے نماز پڑھ لیا ہے پھر کسی اور محلے میں جانا وہاں نماز ہو رہی ہے تو پھر مسلم کے طرح باہر کھڑے ہو کر انتدار نہ کرنا نماز میں شامل ہو جانا ایک نماز تمہاری فرد ہو جائے گی دوسری تمہاری نماز سن نفل ہو جائے گی اتنا کی گوارہ نہیں عقیم السنہ نماز قائم کرو مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ آخری چیز میرے بھائیو آجمی وآت الزکاة زکاة دیتے رہنا بنی اسرائیل نے یہ بھی چھوڑ دیا اللہ نے جب زکاة بھاگا ان سے پتا چل گیا اللہ کا خدانہ ختم ہو چکا ہے اب حکومت چلانے کا بجٹ نہیں رہ گیا ہے اس لیے ہم مالداروں سے اللہ تعالی چندہ ماغ رہا ہے اب ہم سے زکاة کے نام پر ٹیکس وصول کر رہا ہے اس طرح سے یہ آٹھ چیزوں کو جو حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل نے سب کو نظر انداز کر دیا توڑ دیا تم پھر گئے اراز کر لیا اور تم میں سے تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے یہ آٹھ چیزیں اللہ نے بیان کیا اور انہی کا تذکرہ سورة النساء میں ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے حکم دیا ہے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بنی اسرائیل نے ان آٹھ باتوں پر جو اہد شکنی کی تھی ہم اپنے آپ کو اہد شکنی سے بچائے اور اللہ سے جو وعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کیا ہے ہمیں چاہیے کہ مرد عورت امیر گریب چھوٹے بڑے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اہدوں کو پورا کرے اللہ تعالی ہم نے جو کچھ کہا ہے اسپر عمل کرنی اور گیر رو قلعات کرنی اسپقو ملکتو فکسی فرمائی وآخر دامانا ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحظل اللہ جميعا ولا تفرقوا